حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں ماذا اللہ حنزلہ تو منافق ہوگی رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں کہتے ہیں میں تو منافق ہوگی نے فرمایا کیا ہوا کرنے لگا ابو بکر عجیب آل ہے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے ذکر کو بھی جی چاہتا ہے تلاوت کو بھی میں دین کے قریب ہوتا ہوں نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری تو یہ تو دو رنگ ہیں میرے دل کے یہ دو رنگ ہیں ایک ہونا چاہیے تھا حضرت صدیق ایک پر کہنے لگے یہ تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے چلنا تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کر آگے لاتا ہوں کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے چالنا بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں ورز کرنے لیکن حضور میں تو منافق ہو گیا حضور نے فرمایا کیوں عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کیا عرض کرو یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے پر امام سیوتی نے درر منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے وہی کیفیت ہونی چاہیے فرمائے یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے اور جب یہ احساس ہی نکل جائے اللہ ام اکبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مسئیبت یہ ہے کہ اب کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اب احساس ہی نہیں کہ میں نیگ ہو جاؤ میری طرح کہ کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیگ ہیں کی ترقی رک جاتی ہے ایک وقت پہ آکے سمجھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آکے کہا تھا مسئیبت امام احمد بن عمبل میں حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہ کرنا اس نے ارز کی امیر المومنین میں پڑا لکھا ہوں میں آواز کہہ سکتا ہوں میرے اندر شرائط پائی جائے فرمایا نہ کہنا ارز کی حضور کیوں تبلیغ کروں گا آواز و نصیحت کروں گا منابی عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ آواز کہنے بیٹھے گا تو تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا زودی ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائیں پھر تُو خود پریشان ہو جائے اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے ہمیشہ نفل پڑھتے تھے نفلوں کو وقت دیتے تھے ٹائم دیتے تھے اکثر اللہ کے معبوب علیہ السلام کی جو حیاتِ مبارک ہے وہ بڑی مصروف ہے تئیس سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں ہماری ہر شہ مضبوط ہو گئی مسلح کمزور ہو گیا مسلح کمزور حضور مسلح کو وقت دیتے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں پہ نرالہ انداز دیکھا لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں آج کا لوگوں کے پیروں میں بھرم کوئی نہیں آتا اب تو اتنا چلتے ہی تو بچے سے کہیں چونگ سے مارچس لیا تو کہتا ہے لاو موٹر سیڑوں کی چابی اب کہاں بھرم آتا ہے صاحب یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ اب تو حاجیوں کو بھی بھرم نہیں آتا اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تھا اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا اب تو وقوفِ عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں اللہ مواشا وہیں بیٹھے رہتے اور ہمارے معددسین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا وقوف کمانا نہیں ٹھہرنا ٹھہرے رہنا جب تک آزان نہ ہو لیکن وہ ٹوبر اپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا اب باس میں بیٹھ ہو تو سیٹے پکڑنے والے ٹائم سے جلے جاتے ہیں اللہ کہ وہاں ٹھہرنا تھا رکنا تھا اب کہاں لوگ چلتے ہیں حاج میں بھی پیروں میں برم نہیں آتا کہیں بھی چھالا نہیں بنتا کہیں بھی نہیں ٹوٹتا آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں برم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشکت کر کے اور بخاری میں میں نے پڑھا ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں برم آ جاتا تھا قدم مبارک یہ والی سنت کا بدا کرنی اس پہ کم چلنا ہے قدموں میں برم آ جاتا اور جنابِ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور ایک ہی رکت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیٹھ گئی اسی مسلم میں موجود ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے صبح میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا تو آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے سید الرسول بنایا ہے اتنی مشکت حضور نے فرمایا آفلاکونا عبدان شکورا عائشہ تُو نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو ہم نے کب بننا دی شکر گزار بندہ